موسیقی امران کانی رہنگیر ترین کے معاملات کی خود مانیٹرنگ کرنے کی یقین دہانی کرا دی راجہ ریاس کہتے ہیں ان کا گروپ قائم ہے اگلی پیشے پر بھی ترین کے ساتھ جائیں گے تاہر اندھاوہ نے کہا شاہ محمود ان کی وجہ سے وزیر خارجہ بنے تیتر بٹیر وہ نہیں شاہ محمود خود ہیں زبان درست کریں ان کا محاسبہ کیا جائے گا نظیر چوہان نے کہا شہزاد اکبر کو ہٹانے کا مطالبہ نہیں کیا کشمیر کے حوالے سے کوئی سازش ہو رہی ہے تو کامیاب نہیں ہونے دیں گے مریم نواز کی وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کے ساتھ میڈیا سے گفتگو بولی کشمیریوں سے خفیہ رکھ کر کچھ لوگوں میں کھچڑی پک رہی ہے آپ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کشمیریوں کی مرضی شامل ہونی شاہیے ناہل حکومت نے ملک ستیا ناس کر دیا عمران خان اپنے آپ کو این نارو دے رہے کرونا کی خوفناک لہر تمام تعلیمی اداروں کے امتحانات ملتوے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں پندرہ جون تک اسے قسم کا کوئی امتحان نہیں ہوگا او لیول اور اے لیول امتحانات اکتوبر نویمبر میں ہوں گے میٹرک اور انٹر سمیت بیشتر امتحانات جولائی کے بعد ہوں گے ادھر وزیر تعلیم پنجاب مراد راست کا صوبے بھر میں تمام سکول عید تک بند کرنے کا اعلان ملک بھر میں تمام سیاحتی مقامات تارٹ سے سولہ مائل تک بند کرنے کا فیصلہ اید الفطر کی چھٹیوں میں پبلک پاک، ہوتیل اور شاپنگ مال بھی بند رہیں گے انسی او سی کی ہدایت پر وزارت داخلہ نے پابندیوں کے حوالے سے نیا سرکولر جاری کر دیا اعتقاف، تاکراتوں اور عید کی نماز سے متعلق ایس او پیس جاری ہوگا وزیراعظم کا کورونا کیسز بڑھنے پر اظہار تشویش کابینہ اجلاس میں کہا احتیاط ضروری ہے ایس او پیس پر ہر صورت عمل کرایا جائے ملک میں چالیس سال سے زائد عمر والوں کی ویکسینیشن کامل شروع کر دیا شرکہ کو بریفنگ کابینہ نے کورونا ویکسین کی ریٹیل قیمت مقرر کرنے کی منظوری دے دی فواہ چودری کہتے ہیں مکمل لاکڈاؤن سے پہلے مکمل تیاری کرنا ہوگی عید پر پانچ چھوٹیاں زیر غور ہیں کچھ ایسے علاقے ہیں مثال کے طور پر مردان جہاں بیماری کا پھیلاؤ اتنا تھا کہ وہاں شہر بھر میں آلریڈی لاکڈاؤن کر دیا گیا ہے اور اس سے یہ بھی چیز واضح ہوتی ہے کہ اگر بیماری کا پھیلاؤ بڑھتا رہا اور ہمارے ایس او پیز میں خاطر خواب بہتری سامنے نہ آئی تو باقی کچھ شہروں میں بھی لاکڈاؤن کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے لیفٹنینٹ جینرل حمود الزمہ کی زیر صدارت انسیوسی کا اجلاس ملک کے تمام اسپطالوں میں معمول کی الیکٹف سرجریز معاخر کرنے کے ہدایت کرونا کیسز بڑھنے پر مردان کے بعد دیگر شہروں میں بھی لاکڈاؤن کا انڈیا فیصل سلطان کی شہریوں سے رمضان اور عید سادگی سے گزارنے کی اپیل مزید بولے کرونا ویکسین کی تین کروڑ ڈوز کی خریداری کا معاہدہ ہو چکا مسلمی قنون کی ایمین نے جاوید لطیف گرفتار ریاست مخالف بیانات کے کیس میں ابوری زمانت خارج ہونے پر گرفتار کیا گیا گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کوٹ میں درخواست دائے شہباز شریف کا جاوید لطیف کی گرفتاری پر اظہار بزمت بولے سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری سے حکومت کی بوکلا ہٹ ظاہر ہوتی ہے مریم نواز نے کہا اگر جاوید لطیف غدار ہے تو پورا پاکستان غدار ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی اپنے وکلا کے گھر آمد آزم نظیر تارڑ، امجد پرویز اور اتاولہ تارڑ کی کابشوں اور پیشہ ورانہ قابلیت کو سراہا کہا ان کی محنت رنگ لائی اور انصاف کا حصول ممکن ہوا شہباز شریف نے سینٹ کا رکن منتخب ہونے پر آزم نظیر تارڑ کو مبارک بات بھی دی نواز شریف کے تین قریبی ساتھیوں کی لنڈن سے متحدہ عرب امارات آمد اور اہم شخصیات سے ملاقات کا انتشاف ذرائع کے مطابق ملاقات میں نواز شریف کے لیے ریلیف پر بات ہوئی لیکن کوئی پیشرفت نہ ہو سکی عید کے بعد پھر ملاقات کا امکان، نواز شریف اور مریم نواز کی خاموشی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے نائے پاکستان میں ٹیکس چوروں کے لیے ریلیف اور تنخوادار طبقے کے لیے مہنگائی ہے بلاول بھٹو کی حکومت پر تنقی کہتے ہیں عمرہ اور غربہ کے لیے الگ الگ قانون ہے عمران خان کے معاشی اقدامات کا فائدہ صرف مقصود خاندانوں کو ہے غیر مساوی معاشی پالیسیز کی بدالت تعمیر اور غریب میں خلیج گہری ہو رہی کراچی میں نے دو سو ننچاس کے زمنی الیکشن کی تیاریاں جاری مصطفیٰ کمال کی سندھ حکومت پر تنقید بولے چوکی دار ہی چوروں کے ساتھ مل گیا بلدیا ٹاؤن والوں کے حصے کا پانی چوری کر کے انہیں ہی بیچا جا رہا ہے الیکشن ملتوی نہیں ہوا تو اچھے حد کنڈے شروع کر دیئے رات و رات سڑکے بننے لگیں اور پانی کی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں سندھ کابینہ نے وارٹر ایکٹ کی منظوری دے دی سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثالٹی کو دویجنل سطح پر منتقل کرنے کی بھی منظوری تھر کول بلوک ون میں کمپنی کو زمین کے پاور جنریشن کے لیے استعمال کی جاؤز وزریالہ نے کہا چینی کمپنی تھر بلوک من میں چھے سو ساٹھ میگا وارٹ کے دو پاور پلانٹ لگائے گی پی ایس ایل سکس کے بقیہ میچز کے لیے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ بی سی بی کے ذریعہ تمام ورچول تقریب میں تمام چھے فرنچائزز مالکان ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کا انتخاب کر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے پہلا مرحلہ کھیلنے والے کئی غیر ملکی کھلاڑی دستیاب نہیں ہوں گے پی ایس ایل سکس کا دوسرا مرحلہ یکم جون کو کراچی میں شروع ہوگا ماباب بنیادی طور پر میرے نزدیک اس موسم بہار کی طرح ہیں جن کی موجودگی میں اولادیں کھیتیوں کی طرح مسلسل لیلہات اس خوشی کا کیا عالم ہوگا ناظرین جب آپ کے والدین نے آپ کی سواری بن کر آپ کو کھلایا بھی ہوگا ہسایا بھی ہوگا زندگی میں کئی مواقع ایسے بھی آئے ہوں گے جب آپ کے ماباب نے آپ کے لیے اپنے موہ کا نوالہ بچایا ہوگا اور وہ نوالہ آپ کو کھلایا ہوگا اور جنید قبال کے مزبانی میں 92 نیوز کی ٹرانسمیشن رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ماباب کی عظمت و شان حقوق و فراہز کے موضوع پر گفتگو ڈاکٹر جاوید اقرام پروفیسر واصل عویس مفتی فاروق القادری اور آرٹس بابورانہ کی شرکت قاری کامران قادرین تلاوت کلام پاک محمد علی جرال نے حدیعنات پیش کیا